السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ نمبر چھس سو چھپن دعوتی کام اور علماء کی ذمہ داری اسلاف کی دعوت دین اور اس کی خاطر قربانیاں ایمان اور عمل دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دعوتی کام اور علماء کی ذمہ داری اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالع کرے تو ہم دیکھیں گے کہ صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد ایک دور ایسا گزرا جب عیسائی دنیا میں پستی اور تنازلی کے دلدل میں پھس رہے تھے اور پھر جب اس وقت کی ترقی یافتہ قوم یعنی امت مسلمہ دعوت اور خدمت علم اور ذکر کی روشنی کے ساتھ اسپین کے راستے یورپ تک پہنچی تو عیسائی مشنری نے بھی اپنی علماء کی سرپرستی میں اپنے مذہب کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے بڑے بڑے پادریوں نے اپنی عوام کو ساتھ لے کر ہجرت کر کے دور دراز ملکوں میں ڈیرے ڈال دئیے پھر کیا تھا جنگل کی آگ کی طرح عیسائی مذہب پھیر گیا قوموں کی قوم ملکوں کے ملک عیسائیت کو قبول کرتے رہے یہاں تک کہ عرب ممالک جن کے آبا و اجداد کوئی نہ کوئی صحابی ہی ہوں گے پر ان کی نسلوں نے اپنے ملکوں میں بھی عیسائیت کی تسلیس کی اس کے برعکس علماء مسلمین نے دعوتی نقل و حرکت اور اس کے خاطر ہجرت اور مسافرت کو خیرابات کر کے مدارس اور خانکاؤں میں مشغول ہو گئے جس کی برکت سے علم پھیل گیا اور لوگ ان کی صحبتوں میں اور خدمتوں سے بہت فیضیاب ہوئے مگر جو عمومی دعوت کی دھارہ بہ رہی تھی وہ بند ہو گئی جس کی وجہ سے تین عظیم نقصانات ہوئے نمبر ایک نقصان یہ ہوا کہ اسلام پھیلنا بند ہو گیا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ امت مسلمہ ما انا علیہ و اصحابی والی زندگی سے محروم ہو گئی یعنی عمومی دعوت ذکر و عبادت تعلیم و تعلم اور خدمت ہجرت نصرت امیر امارت وغیرہ حالانکہ یہ سب چیزیں اسلامی شعار میں سے تھی جس قوم کو نست و نابود ہونا ہوتا ہے تو وہ قوم سب سے پہلے اپنی پہچان اور شعار سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور دوسروں کی زندگی اور شعار کو اپنا لیتی ہے اور اسی میں فخر و تفاخر محسوس کرتی ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے چند گھنٹے بھی عوام کے ساتھ گھل مل کر دعوتی گشت میں نکلنا مشکل ہو جائے گا حالانکہ یہ شعار اسلام میں سے ہیں صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو رہبر ہوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متکلم اور لمبی لمبی گشتیں ہوتی مینہ میں سارا دن اور ساری رات ملاقاتیں کرتے رہتے مکہ کی گلی گلی گواہ ہوگی کہ ہمارے نبی اور صحابہ نے کس قدر ان گلیوں میں گشت کیا ہے اور اس طرح اطراف کی آبادیوں میں بھی گشتیں کی ہیں تائف وغیرہ محلے اور شہر اور قریے وغیرہ ان گشتوں کے اشارات بھی ملتے ہیں مثلا لتنجر ام القرآن ومن حولہا اور آپ دنائیں مکہ والوں کو اور آسپاس والوں کو یعنی محلے کا گشت اور دوسرا گشت گشت میں کیا بات ہو لتنظر ام القرآن ومن حولہا والذین یؤمنون بی آخر یؤمنون بی وهم علی صلاتہم یحافظون تاکہ تم ڈراؤ مکہ والوں کو اور اطراف والوں کو اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز پر مدعومت رکھتے ہیں یہی تو بات ہوتی ہے گشت میں کہ بھئی الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے ہمارے ساتھ چل کر مسجد آئیں وہاں پر تفصیل سے بات ہوگی یہی تو گشت ہیں ہزاروں جماعتیں نکلتی ہیں اس وقت اگر ہر جماعت میں دو سو علماء کرام ہو جاتے نکلنے والوں کی تربیت ہو جاتی دعوتی کام سئی نہج کے ساتھ چلتا اور انسانیت کا بھلا ہو جاتا یہی تو گشت ہے ہزاروں جماعتیں نکلتی ہیں اس وقت اگر ہر جماعت میں علماء کرام ہو جاتے تو نکلنے والوں کی تربیت ہو جاتی دعوتی کام سئی نہج کے ساتھ چلتا اور انسانیت کا بھلا ہو جاتا باطل جب اللہ کو عاجز نہ کر سکا جب باطل کی تبلیغ فیل ہو گئی لوگ جو اسلام چھوڑ چکے تھے وہی لوگ پھر اسلام کی طرف لوٹنے لگے اسلام دشمن طاغوت نے علماء امت کو خریدنے اور ان کے ذریعے امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالنے اور سیاست کے نام پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں شروع کر دی یہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے بلکہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا حکومت کرسی تخت و تاج کے لیے سیاست والے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کیا بھی ہے اب بھی کر رہے ہیں لیکن افسوس اور تعجب تو تبلیغ کے ممتاز حضرات پر ہیں جنہوں نے مرکز نظام الدین سے بھاگ کر اپنی الہدہ سے پارٹی بنائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تبلیغ کے نام پر دنیا بھر میں اتنا سخت فتنہ اور فساد برپا کر دیا کہ وقت کے بڑے بڑے فتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا حالانکہ تبلیغ کے ان نامور بزرگوں کے نیک چریتر کی قسمیں کھائی جاتی تھی اور انہیں وقت کے اللہ والے کہا جاتا تھا لیکن چند ٹکو اور اپنی ذہنی بادشاہی کے خاطر مرکز روحانیت یعنی مرکز نظام الدین کو خیر بات کہہ دیا اور دنیا تمام میں اپنی حقانیت کا سکہ بجانے کی خاطر سب کچھ کیا لیکن ہاتھ میں رسوائی ناکامی شرمندگی کے سوا کچھ نہیں آیا محض شوق بادشاہت کے حصول کے خاطر اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ہی خدا ملا نہ وسال سنم دوسری طرف علماء ربانی نے اپنے مسلک دعوت یعنی لیظہرہو علد دین کلی کے پیش نظر ہمیشہ اپنی بسات سے زیادہ کوشش قربان اور اطاعت کے ذریعے امت مسلمہ کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے جوڑے رکھنے اور اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی کوشش میں لگے رہے اب چونکہ ان کی یہ کوششیں حکمران طبقے کے نظریات اور مفادات کے خلاف واقع ہوتی تھی اور ان کے عیش و عشرت کے منصوبوں میں خلل انداز ہوتی تھی اس لیے زیادہ تر وہ اپنے اپنے احد کے حکمرانوں کے معتوب ہی بنے رہے اور خوب ظلم سہتے رہے حضرات خلفاء ثلاثہ عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم نے انہی فتنوں کی وجہ سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی قرن اول میں نظران شہادت پیش کر دیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ کو بنو عمیہ اور بنو عباس دونوں زمانوں میں حکمران شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے دونوں حکومتوں میں انہیں کوڑوں سے مارا گیا قید کی سزا سے بھی وہ دوچار ہوئے یہاں تک کہ زہر کا پیالہ پلا کر انہیں شہید کیا گیا حضرت امام مالک کو عباس حکمران منصور کے زمانے میں ستر کوڑے لگائے گئے اسی طرح ان کی مشکے کسی گئی ہاتھ بازو سے اکھڑ گئے امام احمد ابن حنبل عباسی حکمران معمون معتسم اور واسق تینوں کے زمانوں میں ایسی شدید آزمائش سے گزرے کہ تاریخ عظیمت میں شاید اس کی مثال مل سکے جس شخص نے امام احمد پر کوڑے برسائے خود اس کا بیان ہے کہ میں نے امام احمد پر اس سختی کے ساتھ اسی کوڑے برسائے کہ اگر اس طاقت کے ساتھ میں ہاتھی پر کوڑوں کی بردہ بارش کرتا تو وہ بھی چیخ اٹھتا اور یہ کوڑوں کی بارش مدتو امام احمد ابن حنبل پر ہوتی رہی لیکن پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا حضرت امام بخاری کا آخری زمانہ اس حال میں گزرا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی حضرت صغیر ابن جبیر کو اس طرح زباہ کر دیا گیا جیسے جانور کو زباہ کیا جاتا ہے لیکن حجاج ابن یوسف کا جبر اور ظلم ان کو ذرا بھی خوفزدہ نہ کر سکا ابن سکیت کی حق گوئی پر عباسی خلیفہ متوقع نے ان کی زبان کھچوالی اور زبان کے ساتھ ساتھ ان کی روح بھی پرواز کر گئی خود ہندوستان میں راہ عظیمت میں علماء کی استقامت کی ایک وسیر تاریخ رہی ہے شیخ احمد سر ہندی مجدد الفیسانی نے اکبر کی دین بیزاری کے خلاف علم اصلاح بلند کیا اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ گوالیار میں قید و بند کی ثوبتیں بھی اٹھائی مغل حکمرانوں کے دور میں مختلف علماء اور مشایق حق گوئی کے جرم میں شہید کر دیئے گئے کسی کو قتل کر دیا گیا کسی کو ہاتھی کے قدموں تلے روندا گیا کسی کو دیوار میں چن دیا گیا کسی کو جلا وطن کر دیا گیا ہندوستان کی جنگ آزادی جس میں علماء نے اسلام کی حفاظت کے لئے حصہ لیا اس میں بے شمار علماء شہید کر دیئے گئے ڈلی کی مضافات میں سن اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی تحریک آزادی میں سر راہ درختوں پر فانسی دے دے کر عبرت کے لئے علماء اور اہل دین کی لاشر لٹکا کر رکھی گئی سید احمد شہید کی تحریک میں شامل کتنے ہی علماء صادق پور نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی شاملی میں بڑے بڑے علماء نے سر بکف ہو کر فرنگی فوج کا مقابلہ کیا جام شہادت نوش کیا لیکن کوئی چیز ان کی ثابت قدمی کو متاثر نہ کر سکی آزمائش کا ایک دوسرا رنگ بھی ہوتا ہے اور وہ ہے مال و مطا اور عہدے اور کرسی کا لالچ دے کر کسی کو اس کی فکر سے ہٹا دینا اور اس کو اس کے مشن سے روک دینا امام احمد ابن حنبل کے بارے میں منقول ہے کہ اباسی حکمرہ متوکل نے جب پچھلے مظالم کی تلافی کے لیے امام احمد کے پاس بیس ہزار سکھے بھیجے اور ایک دوسرے موقع پر ایک لاکھ درہم بھیجے تو امام احمد نے معذرت کر دی اور فرمایا کہ یہ آزمائش اس آزمائش سے بڑھ کر ہے یہ آزمائش بہت ہی سخت ہے میرے لیے اس لیے کہ دینی فتنے کی آزمائش میں کوڑے کھاتا رہا وہ ٹھیک تھا اس پر عجر و رضا الہی میسر تھی مگر اس مال کے فتنے سے تو دنیاوی زندگی میں رسوائی تو یقینی ہے ہی مگر سات سات آخرت کی تباہی بھی یقینی ہیں محدثین اور فقہہوں جیسے امام ابن تیمیہ ائم مجتہدین وغیرہ یا اکابر صوفیہ جیسے حضرت حسن بسری مشایخ اہند و سند معیندین چشتی قدبدین مختیار کاکی فرید الدین گن شکر نظام الدین اولیاء وغیرہ مشایخ رحمہم اللہ علیہ مجمعین ان سب کے حالات دیکھیں یہ بادشاہوں اور حکمرانوں سے اور ان کی طرف سے ملنے والے منصبوں اور نظرانوں سے اس طرح بھاگتے تھے جیسے انسان آگ سے بھاگتا ہے موجودہ حالات میں باطل طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طور سے اس طبقے کی لگام کسی جائے اور انہیں حق گوئی سے باز رکھا جائے غلط تعویل اور جھوٹی توجیح کے ذریعے باطل افکار اور لادانی تہذیب پر ان سے مہر لگوائی جائے اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے حلاکو خان نے جب بغداد کو پوری طرح قابو میں کر لیا تو اس نے اس زمانے کے باز نام و نہائید ضمیر فروش علماء سے یہ فتوہ صادر کرانے میں کامیاں بھی حاصل کر لی کہ عادل کافر بادشاہ ظالم مسلمان بادشاہ سے بہتر ہے اور اس غلط فتوے کو اس نے اپنے لیے مہر تصدیق بنا لی علماء اور مشاہق کے لیے لمحے فکریہ یہ حالات عالمی سطح پر علماء اور مشاہق کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ کیا ان کا مقصد زندگی صرف روٹی کے ٹکڑے اور کرسی حاصل کرنا ہے جیسے بھی ہو بس حاصل ہو جائے یا اس سے علا و عرفہ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں یہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں جو اجرت کے لیے نہیں بلکہ عجر کے لیے کام کرتے تھے اپنی سیاست اور کرسی کے لیے ہر فیصلے کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یہ آپ کا شیوہ نہیں آپ تو اس کائنات میں خدای مشن یعنی دین کو غالب کرنے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہیں مادیت کے پرستار ان کا کام پوری تمدہی اور حکمت اور مسلحت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں حالات پر نکیر کرنا چھوڑ دیں حالات اللہ درست کریں گے اور بدنظمی پیدا کرنا علماء کو زیب نہیں دیتا ہر چیز کا وقت مقرر ہے قد جعل اللہ لکل شیئ انقدرہ یہ وقت ہے کہ علماء سر جوڑ کر بیٹھیں اس مسئلے پر غور کریں اپنے سلف کے راستے پر خود کو ثابت قدم رکھیں دین کے فروغ کو اپنی متعہ حیات بنانے کا آہد کریں اور اس بات کا عظم مصمم کریں کہ ایک ایک فرد بشر پر محنت کریں گے اور ملک میں کوئی فرد بھی بغیر ایمان اور بغیر نماز کے باقی نہ رہیں سیاست کو عبادت بنائیں حسن نیت احسن عمل اور للہیت یہ تینوں چیزیں جمع ہو تو عبادت کہلائے گی حق بعد کہنے میں کسی کا خوف یا کسی کسی مذر کی لالچ تمہیں اپنا اسیر اور غلام نہ بنا سکے بحیثیت مسلمان ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہو انہ صلاتی ونسکی ومحیہ یا وماتی للہ رب العلمین علماء جہاں رہتے ہیں وہاں کے عوام کی دینداری کے وہ ذمہ دار ہیں علماء جس طرح فقہ اصغر یعنی فقہ مسائل کی فکر کرتے ہیں اسی طرح عوام کو فقہ اکبر یعنی اقائد اور ایمان سے بھی روشنی اسکرائیں عقیدے کی خرابی سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں ایک شخص نے خواب کا مزاق اڑایا ہم نے کہا تم نے وحی کے چھینالیس وے حصے کا انکار کیا اب صرف آپ چوپن فیصدی پر ٹکے ہوئے ہیں توبہ کی عقیدہ توبہ کی اور عقیدہ درست کیا یہ روز مرہ کی بات ہے تبلیغی محنت کو حضرت علیہ نبوراللہ مرکدہو نے تحریک ایمان کا نام دیا تھا تبلیغ والے عقیدے کی درستگی کی محنت کرتے ہیں اور علماء اور مدارس والے عامال کی درستگی کی محنت میں لگے ہوئے ہیں دونوں یعنی تعلیم و تبلیغ کے بغیر آدمی صحیح مسلمان نہیں بن سکتا دونوں میں تقابل روا نہیں البتہ تعاون ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے ذمہ دار صحابی سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کے لوگ دین نہیں جانتے تم انہیں دین سکھا ورنہ سزا دوں گا فائدہ مدارس کا احتمام بہت خوب ہوتا ہے اللہ تعالی خوب ترقی دے اسی طرح بڑوں کی تعلیم کا بھی فکر ہو اس کے لئے علماء کرام ممبروں سے آواز لگائیں عوام کو ترغیب دیں کہ تبلیغ میں جاؤ وقت لگاؤ جب انہیں دینداری کی اہمیت پتا ہوگی تو دین سیکھنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مسجد کی آبادی کی محنت اس لئے ہے کہ لوگ مسجد میں بیٹھنے کے عادی بنے اور دین سیکھے تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر دعوت خدمت ذکر اور عبادت میں وقت گزاریں علماء ربانی کی شناخت یہ کاروان وارثین انبیاء یعنی علماء ربانی کا قافلہ ہے جن کا شعار یہ ہے کہ وہ انسانیت کے مونس اور غمخار ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں اپنی اور پرائی اولاد برابر ہوتی ہیں وہ نسل نواز کم اور نسل کشک زیادہ واقع ہوئے ہیں دین اور انسانیت کے خداموں، عمالوں اور حکاموں کو اپنا محسن گردانتے ہیں ان پر شفقت کرتے ہیں ان کے مرہون منت ہوتے ہیں خلاف اور اختلاف سے دور رہتے ہیں ان کی علمی تعویلات سے ملک اور عوام سکون کی نیند سوتے ہیں کوئی ان سے متوحش اور خوف زدہ نہیں ہوتا وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا شمار مندرجہ زیل آیت مبارکہ کے مطابق نہ ہو جائے یعنی اپنی بادشاہی کے خاطر زمین میں فساد کا برپا کرنا و آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑا ہی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی بہتری متقیوں کے لئے ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا عجر زائے نہیں ہوتا اسی مثال سے اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نافع ہیں وہ ٹھے جاتی ہے مذکورہ بالا آیات قرآنی کی روشنی میں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ اجتماعیت انسانیت کی فلا و بحبودی کا پیش خیمہ ہے اسی طرح تفرقہ ساری مسئیبتوں کی جڑھ ہے تفرقے کا کالا سایہ شرائیت کی شکل میں جس چیز پر بھی پڑا اس چیز کو تحس نحس کر دیا چاہے وہ دعوتی کام ہو یا دار العلم دیوبند ہو یا مرکز رائیونڈ ہو یا جمعات العلماء یا افرادوں کے قوم سب کے سب پریشان ہیں سب کی عزت اور ناموس اللہ تعالی علماء کرام کو اپنی صحیح قیادت اور سیادت کی طرف مائل فرمائیں اور حقیق وارث نبوی بنائیں اور ساری انسانیت کی مجموعی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین آمین